ہر زمان ہر نفاس ہر قدم یا علی مدد مولا علی مدد یا علی مدد ہم کیوں کہتے ہیں جو دلائل ہم یا علی مدد کے حق میں پیش کرتے ہیں وہ انشاءاللہ قرآن مجید یعنی کلام الہی نبوی اور اقوال عامہ پر مشتمل ہوں گے اور اس کا بیان کرنا ہم نے اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ شیعوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے تو یہاں پہ ایک کتاب ہے جن کے مصنف حاجی ڈاکٹر نور حسن صاحب ہیں شیعہ مومنین بعد اسلام علیکم اپنے برادران ایمانی کو یا علی مدد کہتے ہیں تاکہ آپس میں شناخت و امتیاز ہو سکے مخالف و موافق کا پتہ لگ جائے اور یا علی مدد سے توسل و برکت و تفیل ذرائع امداد جناب علی مرتزہ مراد ہے اور اس میں کوئی شرک و بادت نہیں کیونکہ اللہ کے حکم و ازن سے وہ مشکل پشائی پر معمور ہیں تو اب قرآن مجید پارا لمبر چھے سورہ المیدہ آیت لمبر ایک نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسری کی مدد کرو تمام دعواؤں کی تاثیرات من جانب اللہ ہے لیکن جو نسخہ حکیم دیتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب نے زبردست دعوی دی اور مریض شفایاب ہو گیا مقدمات میں لوگ ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں مجسٹرٹوں کے پاس وکیل پیش کرتے ہیں اور ان سب کو شرک و کفر خیال کیا جائے تو دنیا میں کوئی مذہب کوئی فرقہ بھی اس شرک و کفر سے نہیں بچ پائے گا سب کے سب مجرم مشرک اور کافر ہیں از مذہب شیعہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے غیر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا اگر ایسا ہے تو خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے کیونکہ یہ بھی غیر اللہ میں شامل ہے لیکن خود سرور کعنات نے خانہ کعبہ کو سجدہ کا حکم خدا دیا تھا پس معلوم ہوا جو چیز مناصب من اللہ ہے وہ غیر اللہ نہیں ہے خانہ کعبہ غیر اللہ اس لیے نہیں کیونکہ خانہ کعبہ کی نظبت اللہ رب العزت سے ہے اسی طرح آئمہ مصومین علیہ السلام یا اولیاء سے مدد مانگنا بھی شرک نہیں ہے کیونکہ یہ حضرات بھی دراصل من جانب اللہ ہے اور ان پاک خستیوں سے مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی مترادف ہے ہزاروں لوگ گزرے ہیں ہزاروں قبرے ہیں ہم اوروں سے مدد کیوں نہیں مانگتے کیونکہ ارشاد رب العزت ہے پارہ لمبر چار سورہ العمران آیت لمبر ایک سو اٹھا سٹھ سے لے کر ایک سو انتر تک ہے اور جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ ہمیشہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں تو جو نبی یا ولی ہوتا ہے وہ شہید مرتا ہے اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے اور شہید کبھی مرتا نہیں کیونکہ شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مرے اور قتل ہو جائے اس کو ہم مردہ نہیں کہہ سکتے ہیں اور پھر ادھر ادھر مولا مشکل قشاہ کی زندگی تو سب کے سامنے ہیں آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق گزاری ہے حتیٰ کہ شبہ حجرت رسول اللہ کی جگہ بستر پر کون سوئے اور اپنی جان کو خطر میں ڈال کر سوئے یہ اس لیے کہ رسالت کا بچانے والا صرف مولا علی مشکل قشاہ ہی تھا جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں کبھی یا فیران مدد یا ابو جہل مدد کیوں نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ ان حضرات کی اللہ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو خود اللہ تعالی نے آپ کو مشکل قشاہ بنایا ہے اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ یا علی مدد کے حوالے سے بہت دلیل پیش کریں گے بس آج کے لیے اتنا ہی یا علی مدد اللہ علی مدد